اسلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج جلدی اٹھ گئی ہوں ایسے میں بارہ بجے کالارم لگا کے سوتی ہوں بچوں کو سکول چھوڑ کے لیکن آج بس جلدی آنکھ کھل گئی ہے دو بجے بچوں کو لینا ہوتا ہے تو میں نے کہا ایسے فیل ہوا ہے کہ جیسے بھوک لگ رہی ہے تو میں نے کہا میں براتھا بناتی ہوں اور ساتھ چائے بناتی ہوں تو میری کافی سسٹر پوچھتی ہیں اب چائے کیسے بناتی ہیں تو میں نے کہا آج میں اپنی سسٹر کے ساتھ چائے کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور چائے کے لیے میں یوز کرتی ہوں اور روابی کا یہ ملک یوں ہی میں رہنے والوں کو میں بتاؤں کہ سارے ملک اچھے ہوتے ہیں مجھے نہیں لگتا ملک کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک نہیں اچھا لیکن زیادہ میں یوز کرتی ہوں اور روابی کا اگر چائیس ہو تو پھر میں کہتی ہوں کہ روابی نہیں ہے تو کوئی اور لیتے آئیں تو روابی کا یہ ملک ہے اور چائی میں نے بنانی ہے ایک کپ ابھی صرف آپ نے لیے تو اس کے لیے میں نے یہ ایک کپ دودھ ڈالا ہے اور اس میں تیسرا عیسہ کپ کا آدھا کپ نہیں دیکھیں یہ پانی ڈالنا ہے جتنا کہ اس نے خوشک ہو جانا ہے مجھے نہ گاڑی چائی نہیں اچھی لگتی میں گاڑی چائی نہیں بھیتی مجھے نہ زیادہ پتلی اچھی لگتی ہے نہ زیادہ گاڑے دودھ والی ہے دودھ پتی جیسے ہوتی ہے وہ بھی نہیں اچھی لگتی تو اب میں نے دودھ اور پانی اگر آپ نے دو کپ چائے بنانی ہے تو آپ نے پھر اس میں ایک کپ پانی ڈال لینا ہے ایک کپ سے بھی بلکہ تھوڑا سا کم رکھنا ہے کپ فول نہیں کرنا تو اسی حساب سے آپ نے چلتے رہنا ہے اب میں نے ایک کپ بنائی ہے ایک کپ دودھ ڈالا ہے اور دوسرا کپ کا تیسرا عیسہ میں نے پانی کا ڈال لے اور ساتھ میں بنا رہی ہوں اپنا پراتھا پراتھا میں نے فریش گوند ہے ساتھ میں نے یہ مولیاں پہلے چوب کر کے رکھی ہوئی ہے وہ سبزی منڈی سے لائی تھی سارے کہہتے خراب ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتی مولیاں پتہ نہیں آپ لوگ کیسے خراب ہو جاتی ہیں تو مولی کے پراتھے کی ریسی پی بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے میرے یوٹیوب چینل سے آپ لوگ بہت سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں جو کہ میں اپنی ویڈیو میں بتاتی رہتی ہوں لیکن آپ لوگ میوی لیٹ جوائن کی ہے یا آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے آپ لوگ پر نوٹیفکیشن نہیں پہنچتا آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ساری ویڈیو آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی تو میں اب یہ پراتھا بھی اپنا بناتی ہوں ساتھ اور ساتھ چائے بھی میری بن رہی ہے تو آپ میرے ساتھ رہیں اب میں نے یہ دودھ اور پانی ڈال کے رکھ دیا ہے ابھی میں نے اس میں پتی چینلی کچھ بھی نہیں ڈالنا جب تک یہ بوائل نہ ہو جائے تو آپ میرے ساتھ رہیں اب دودھ بوائل ہو چکا ہے تو میں نے اس میں ٹی پاؤڈر اور شگر ڈالنی ہے ٹی پاؤڈر میں یہ ریڈ لیبل ٹی پاؤڈر یوز کرتی ہوں تو اب ٹی پاؤڈر میں کتنا ڈالتی ہوں یہ ریڈ لیبل والا ایک کپ میں یہ میں نے چھوٹی سیس کے اندر چمچ رکھی ہے یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایک چمچ فل اور ایک ہاپ سے تھوڑی کام ڈالتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میری چمچ ہے یہ بسکن روبنز کی آئسکریم والی میں نے سکوپ لیا ہویا وہ یہ میرے اس میں باکس میں آتا نہیں ہے وہ اوپر سے کور نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ میں نے یوز کر لی چھوٹی تھی یہ یوز کر لی ہے تو یہ ایک فل اور ایک تیس رائز سا میں ڈالوں گی اور چینی آپس بے ذائقہ میں تو بہت زیادہ شگر پیتی ہوں میں چائے کم پیتی ہوں لیکن جب پیتی ہوں پراٹے کے ساتھ پر ٹکا کے چینی ڈالتی ہوں تو اب میں چینی بھی ڈال دیتی ہوں جس دن میری چائے اچھی بنے مجھے پتا چال جاتا ہے یہ جو بابلز اوپر آتے ہیں تو اس سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آج جو چاہے ہیں میری شکل سے اچھی بنی ہے جس دن کالی کالی بن جائے پھر یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر دفعہ تو اچھی نہیں بن سکتی کہ ہنڈرڈ پرسنٹ کبھی کبھار تو فرق لگی چاہتا ہے تو یہ ابھی اسے میں پانچ منٹ تک بائل کروں یہ نہیں کہ ایک بائل آیا تو آپ نے اتار لینا نہیں پانچ منٹ تک یہ پکتی رہ چاہے پتی ہے اس کا اچھی طرح کلر نہ آ جائے میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ پتی زیادہ ڈالی اور چائے کو ایسے بلیک بلیک آلی نہیں جو چائے کڑ کے بنے صحیح کلر آئے وہ اچھی رہتی ہے یہ آپ دیکھیں اب یہ میں اس چولے پر رکھ دوں گے اس پر میں پراتھا بناوں گی تو یہ ہلکی آنچ پر پکتی رہے گی پانچ منٹ تک اس پر میں پراتھا ڈالتی ہوں یہ پکے گی تو دیکھیں جی چائے میری ہوگی ہے ریڈی اور یہ نہیں کہ چائے آپ کرتی رہے اس طرح نہیں چائے پانچ منٹ تک جب آپ دیکھیں کہ اسے ہی اس کا کلر آ گیا ہے اور اچھی بماری چائے دیکھنے میں بھی اچھی پتا چال جاتا ہے مجھے تو پتا چال جاتا ہے تو یہ ابھی ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو کپ میں ڈالتی ہوں تو دیکھیں جی میری چائے ہوگی ریڈی بابلز کے ساتھ اچھی بنی ہے مجھے پتا چال جاتا ہے اچھی بنی ہے کہ نہیں تو آج بڑی اچھی بنی ہے ٹیسٹی بنی ہے تو آپ بھی یہ ٹرائی کریں اور پھر مجھے کمینٹس میں بتائیے گا آپ لوگ کیسی بنتی ہے یا آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں ہاں میرا مولی والا پراتھا پراتھا میں اپنا جب بناتی ہوں وہ بڑا بناتی ہوں چھوٹی روٹی نہیں اچھ لکھتی بڑا پراتھا میرا مولی والا وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے تو بس اب جی میں ناشتہ کرتی ہوں اور ساتھ میں اپنی لسی بھی تیار کر لوں بہت سے میری جو فالورز ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ آپ چاہے اور لسی ایک ساتھ پیتی ہیں جی مجھے اچھا لگتا ہے میں جب یہ پراتھا ناشتہ کھا لیتی ہوں تو لاسٹ پہ میں لسی پی لیتی ہوں پھر پراتھا میرا ریڈی ہو گیا مولی والا اس کے اوپر مکن رکھ کے لسی بھی ریڈی ہو گئی ہے چاہے آ ریڈی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو اب میں ناشتہ کرتی ہوں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے چاہے بہت سے سسٹر میں جو ٹک ٹاک پر کمنٹس کرتی ہیں تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ